میں سب کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں آریہ سماج کے جتنے بھی گنی گیانی بدوان لوگ یہاں پر پہنچے ہیں میں ان کو سادر پرنام کہتا ہوں پنجاب کی دھرتی پر اور سرب دیشک سبا جو ہے اس کے پردھان سوریش چندر جی پنجاب آریہ پرتنیدی سبا کے پردھان سدرشن شرمہ جی ہم میری کیبنٹ کے ساتھی اور جلندر ویس سے ابھی ابھی چناف جیت کر منتری بنے شری مہندر بھرد جی اس سنستہ کے چیئرمین شری رمیش مطل جی شری نریش مطل جی شری پریم بھادباد جی شری بھنے جو کہ دلی کے مہمنتری ہیں اصل میں انہوں نے ہی مجھے ایک فنکشن میں میں گیا تھا دلی میں کچھ دن پہلے تو وہاں مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہاں بلانا ہے میں نے کہا جی آپ اس کے لیے چاہے میرے کو جو سدہ پتر ہوتا ہے انویٹیشن کار ہوتا ہے وہ مد دینا آپ نے بول دیا میں آ جاؤں گا کوئی پرابلم نہیں ہے حالانکہ الیکشن چل رہے ہیں مجھے جگہ جگہ جانا پڑ رہا ہے لیکن زندگی میں صرف الیکشن نہیں ہوتا گروہوں پیروں کی مہارشیوں کی کرانتی کاریوں کی جو بھومی ہے وہاں پر اگر ان کا شیرباد مل جائے الیکشن بھی ساتھ میں ہی ہو جاتی ہے آ جاتی ہے ساتھ میں تو شریل علیت موہن جی سب کا میں بہت آبھار بھی بکت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں اپنے آپ کو بھاگشہ لی مانتا ہوں کہ آپ نے اس گنی گیانی لوگوں کے بیچ میں مجھے بلایا اور سب لوگ جتنے بھی چل کے آئے ہیں پنجاب کے کونے کونے سے ایک ایک قدم چلا ہوا آپ کا ہمارے سرما تھے پاس سب کو میرا سادر پرنام نہ مشکار جس طرح جو میرے سے پہلے بولنے والے وقتہ تھے انہوں نے بھی کہا پنجاب کرانتی کاری لوگوں کی دھرتی ہے سماج صدارک لوگوں کی دھرتی ہے گجرات سے پیدا ہو کے مہارشی دیانان جی پنجاب آئے یہاں پر انہوں نے جوت جگائی کرانتی کی اس جوت سے جوت جگی لالا لاج پترائے جی کرتار سنگھ سرابہ جی کتنے کرانتی کاری پنجاب کے بھگر سنگھ جی انہوں نے دیش کی ازادی کے لیے اپنا آپ نوشاور کر دیا کوئی نہ کوئی تو چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جس سے آپ جوت لیتے ہو وہ اپنی جوت جو ہے وہ پجابی میں کہتے ہیں کسے دیوے تو جوت لے کے فیری پامبر بندی ہے سوئے مہارشی جی دا پرتاپ کے اس جمعانے میں دو سو سال آج منا رہے ہیں دو سو سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اس کا مطلب سکشا کے کشتر میں انہوں نے کام کیا جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے چار لاکھ بچات آریا سماج کے جو ڈی اے وی کالج ہیں آریا سماج کے جو کالج ہیں وہاں پڑھائی ہو رہی ہے اور شاندار پڑھائی ہے اچھستر کی پڑھائی ہے اور جو سماجک کریتیاں تھی ان کے خلاف سنگرش کیا اور ایسا میں کہوں گا کہ ایسی چنگ لگائی کرانتی کاریوں کو کہ بھاگت سنگھ نے شیر لکھا تھا ایک کہ اتنی واقف ہو گئی ہے میری کلم میرے کردار سے اتنی واقف ہو گئی ہے میری کلم میرے کردار سے کہ عشق بھی لکھنا چاہتا ہوں تو انقلاب لکھا جاتا ہے ایسے لوگ جو دیش کے لیے تیس سال کی جوانی کی عمر میں ہانسی کے رسے چونگے بلکل صحیح کہا پردان جی نے کہ آج دیش کے سامنے بہت سی سمسیائیں ہیں میں کوئی راجنیتی بات نہیں کروں گا یہ پویتر دن ہے راجنیتی کے لیے کہیں اور دن رکھ لیں گے کہیں اور رکھ لیں گے سمسیائوں کو تو ڈسکس کر سکتے ہیں بیرزگاری سے لے کے جیسے بولا گیا ہے نشاہ کھوڑی کرپشن بہت سی سمسیائیں ہیں اس کے لیے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ کے گنی گیانی لوگوں کا تجربہ ساتھ میں لے کے ان کے حل سمادان نکالنے پڑیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس وید ہیں ہمارے پاس پویتر گرانت ہیں ہمارے پاس گرووں کی سکشا ہے ہمارے پاس شہیدوں کی پریرنا ہے یہ دھرتی تو ایسی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پنجاب کی دھرتی ہے بہت جھرکھیز دھرتی ہے بہت فرٹائل دھرتی ہے اپ جاؤ دھرتی ہے یہاں کوئی بھی بیج بودو اگ جائے گا لیکن نفرت کا بیج جہاں بالکل نہیں اگتا یہ کوئی گلتی کرنے کی ہمت نہ کرے کہ یہاں نفرت کا بیج اگ سکتا ہے ہم سب کٹھے رہتے ہیں ہماری حنومان جہنتیاں بھی سانجی ہیں ہمارے گرپور بھی سانجے ہیں ہماری عید بھی سانجی ہے ہمارے کرسمس بھی سانجی ہے ہمارے جتنے دیوالی دسہرہ لوڑی بساکی ہمارے سب تہار سانجے ہیں ہم کٹھے مل کے مناتے ہیں یہ پنجاب کی دھرتی ہے اور پنجابی وہ ہیں جنہوں نے دیش کے لیے اپنا سینہ تانکے رکھا آج بھی تانا ہوا ہے اگر دشمن کی طرف سے کوئی گولی آئے گی سب سے پہلے پنجابی سینے کھڑے ہیں وہاں پہ چاہے کارگل کی پہاڑیوں میں ہوں چاہے گنگا نگر کے ماروثل میں ہوں ہم پنجابی لڑکے کھڑے ہیں ہمارے قربانیاں دے کے دیش آجاد کروایا اور ایسے رشی مونی جن کی ایک ایک بات کی ہم اگر بستار سہت بیاکیا کرنے لگیں تو کتابیں بھر جائیں گی کتابیں لائبریریوں میں جگہ کم پڑ جائے گی اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے رشیوں نے مونیوں نے گروہوں نے ہمیں سکھائی اور سب سے بڑی بات مانو تک اس کا ہی اور سب سے کومن بات یہ سکھائی کہ گریب کے پکش میں کھڑے ہونا ہے عام لوگوں کے پکش میں کھڑے رہنا ہے گریب کا حق نہیں مارنا پیسہ تو دنیا کماتی ہے کما کے چلے جاتے ہیں لیکن سماج کے لیے اگر کوئی کام کرے تو پھر انہی کا دو سو ماہ جہنتی مناتے ہیں جو سماج کے لیے کام کریں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے بینک اکاونٹ میں کتنے پیسے تھے بھگت سنگھ کے بینک اکاونٹ میں کتنے پیسے تھے تئیس سال کی عمر میں شید ہو گیا آج سجدہ کر کے جاتے ہیں کھڑ کھڑ کلامے لوگ ورنہ نبی نبی سال کی پچانمے سال کی عمر کے بزرگ آپ کے گاؤں میں جا آپ کے پڑوس میں بیمار پڑے ہوں گے دو دو سال سے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ مر گیا جا بھی جندہ ہے نبی نبی سال کی عمر آدمی بڑا سالوں سے نہیں آدمی بڑا کھیالوں سے ہوتا ہے کھیال بڑے ہونے چاہیے کھیال بڑے ہونے چاہیے بھگت سنگھ نے لکھا کہ عشق کرنا سب کا پیدائشی حق ہے عشق کرنا سب کا پیدائشی حق ہے کیوں نہ اس وار وطن کی سرزمین کو محبوب بنا لیا جائے وہ وطن کی سرزمین کو پیار کرنے والے لوگ تھے وطن کی سرزمین کو پیار کرنے والے لوگ تھے انہی کی بجا سے مکھے منتری ہیں انہی کی بجا سے منتری ہیں ورنہ انگریجوں کے گلام ہوتے جب آپ لوگوں نے پنجاب کے لوگوں نے ایک سو سترہ میسے باندھمے سیٹوں کا فتوہ دیا مجھے مکھے منتری کی جمہداری دی عام طور پر دیکھتے ہم دیش میں جو اوز سہرہ منی شفت گرین سمارو راج بھبن میں ہوتا ہے جا کسی کرکٹ سٹیڈیم میں ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا نہیں ہم کھڑ کھڑ کلامیں بھگت سنگھ کے گاؤں میں جا کے اپنے اوز سہرہ منی کریں گے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا جمہداری کا احساس رہے کہ بھگت سنگھ تیری سال کی قربانی ہے ایسے جائیں جانے نہیں دیں گے ہم آپ کے سپنوں کی اجادی لوگوں تک پچانی ہے پچانے کا کام کرتے رہیں گے سو دوستو بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی بزرگ مل جاتے ہیں مجھے کسی فنکشن پہ کوئی نبے سال کا بزرگ مل گیا اس نے کہا بیٹا اس سے اچھا تو انگریجوں کا راج تھا مجھے بہت دکھ ہوا اور بھگت سنگھ راج گروہ سکدے کرتار سنگھ سرابا جیسے لوگوں کو میں نے یاد کیا میں نے کہا معافی مانگتے ہیں جی اگر یہی دن دیکھنے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد جو دیش ہمیں ملا اگر اس میں ہم نے انگریجوں کی تریف کروانی تھی تو پھر آپ کی کروانی کا کیا فائدہ ہوا آپ بھی نبے نبے سال کی عمر بھوگتے آپ کو تہی تہی سال کی عمر میں فانسی ہو گئی سو دوستو بہت شاندار دیش ہے بھگوان نے کیا کیا نہیں دیا اس دیش کو ماروثل ہمارے پاس ہے پہاڑ ہمارے پاس ہے سمندر ہمارے دیش میں کوئلہ ہمارے دیش دھرتی میں تیل ہمارے پاس ہے ہر قسم کا موسم ہمارے پاس ہے اور دیڑ سو مندھانے ایک سال میں پیدا کرنے والی دھرتی ہمارے پاس ہے اور مٹی میں سے سونا ہوگانے والے مہنتی لوگ ہمارے پاس ہیں کیا کمی ہیں دیش میں کیوں نہیں بن سکے ہم نمبر ون وہ کمی رہ گئی جو ہمارے آگے جن کو ہم نے بھاگ دور دی تھی انہوں نے ہم تو ان کے پکش میں بہت بار بھگتے لیکن وہ ہمارے پکش میں نہیں بھگتے تو یہ جلورت ہے سب کو اٹھ کے آنا پڑے گا یہ ایک یہ ایک لہر سماجک لہر بنائی جائے گا جب بھگت سنگھ راج گروہ سکدیب لوگوں کو کہتے تھے کہ انگریزوں کو نکال دیں گے تو لوگ مزا کرتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ اتنے بڑے امپائر کو ختم کر دیں انگریزوں کو نکال دیں گے لیکن وہ جنونی تھے انہوں نے جوت لی ہوئی تھی انہوں نے جوت کہاں سے لی ہوئی تھی انہوں نے جوتی لی ہوئی تھی دیش پکتی کی جنونی کی دھرٹا کی دیانان جی سرسواتی جی کی جوت لی ہوئی تھی اسی لیے وہ اپنے ارادوں کے پکے تھے پکے تھے یہ بات میں آج کہنے کے لیے آیا ہوں میں بہت چھوٹا ہوں میری عمر سے بہت بڑے تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں سٹیج پر میں یہاں بولتا جب باشن دیتا اچھا نہیں لگتا لیکن جب میرے پاس آئے جتنا بھی پنجاب کی آریہ سبا جو ہے تو میں نے ان کو کہا آپ مجھے بتائیے کب آنا ہے کتنے بجے آنا ہے میں آنگا اور انہوں نے جب کہا کہ دیپا والی کے دن ایک اخبار میں آئے دو تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ آج ان کا ہم نرمان دبست مناتے ہیں تو ہم نے اسی سمیں آوڈر کر دیا کہ بھی سب ہی اخباروں میں وہ آنا چاہیے سب دھرموں کی ہم عزت کرتے ہیں سیکولر لوگ ہیں ہم دیش بکت لوگ ہیں سب دھرموں کی ہم دھرم کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو کام کی راجنیتی کرتے ہیں بجلی پانی سکول ہسپتال اور یہی کام آپ کا ہے ہسپتال سکول ایڈوکیشن ہیلتھ یہی کام آپ کا ہے سماج سیوہ کرانتی دوسروں کے پکش میں کھڑے ہونا گریب کے پکش میں کھڑے ہونا یہی آپ کا کام ہے اور یہی چاہیے مانتہ کا جتنے مرجی کتھے کر لو پیسے ہیرے موتی میں ان برشتہ چاریوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کے گھر سے کروڑوں روپے پکڑے جاتے ہیں جتنے مرجی کتھے کر لو پیسے ہیرے موتی مگر خیال اتنا رہے کفن پہ جیب نہیں ہوتی سب کچھ یہی رہ جاتا ہے جو آخری کپڑا ملتا ہے اس پر کوئی سین نہیں بجی ہوتی آخری کپڑا تو سیدھے ہی ہوتا ہے اور لکھا ایک شاعر نے کہ جنہ پچھے پاپ کمائے کتھے گئے تیرے کر دے جنہ پچھے پاپ کمائے تھگیاں ماریاں جنہ پچھے پاپ کمائے کتھے گئے تیرے کر دے پیر پسار پیام وچھ بھیڑے او چکو چکو کر دے ایک کانٹا نہیں رکھ دے جی موت تو بعد کہندے جی کوئی گال نہیں بل گیر ہی پوہا پار سونو پھولانتے آجو اکبر ہی چکو جی روٹی پکانی ہے چکو چکو سو اتھے رہنا کی سکندر نے دنیا جتی سا دیس تارہ سال دا سکندر دنیا جتن لا گیا سی تیتی سال دی عمر چکو ملیریہ نر مار گیا سی جدو انو پتا لگیا میری مول نیڑی ہے تھا انہیں اپنی بصیت بنائی ویل اور جتن گلہ لکھیا سی تن گلہ سکندر دی بصیت اکتہے کہ میرا جنازہ میرے راج دے سب تو بدیا ویعد اس ویڑے ویعد ہندے سی سب تو بدیا ویعد میرے جنازے انو موڈا دین گے تاکہ لوکا انو پتا لگ جے تے سکندر کوڑے انہیں شاندار دیگ سی اے بھی انو بچا نہیں سکے موت تو دو جا سی کہ میری دولت جے ریا ہے وہ کبرستان تک بشا دیو وہ دے اوپر دی لنگ کے جائے ہو تھا کہ لوکا انو پتا لگ جے کہ سکندر کوڑے دولت بھی بہت بے شمار سی پھر اے بھی انو بچا نہیں سکی موت تو تے تیج جا سی کہ میری دونوں ہاتھ جنازے تو باہر کر دیو تاکہ لوک دیکھ لین کہ دنیا جتنے اللہ سکندر بھی کھالی ہاتھ گیا ہے آتے انو دیاں جڑیاں بس یہ دے بچ گلہ لکھی آئیں پھر کہا دے واسطے تھے لٹی جاندے لوکا نو لوکا دے حکماری جاندے گریب باندے بچے جاندے موچو برکیاں کھوئی جاندے سو سادہ بھی سرکار دے طورتے سادہ فارج ایڈوکیشن ہیلتھ انفرسکچر روزگار کسے دے کردہ چلہ جلا دو ساری عمر دیاں دواما نے اور گریب دی دعا پرماتمہ دی درگا صدہ راستہ ہے کوئی بائی پاس نہیں ہے گا دواما مل دیاں اور دواما دی کسے کرنسی چھ کوئی قیمت نہیں ہے گی سو اس کر کے عج تو اڈائیت تھے انہی پاری گنتی چونہ اور مانسن مان دینا میرے لئے بہت بڑی گلہ میرے لئے بھی یادگاری دینا ہے اور تسی بارہ فروری اڑک ہے میں آج ہی نوٹ کر لینا جو میں تسی کہوں گے کونٹینٹ میں نو دے دیو کہ کیا جو تسی کہوں گے لوگ کا نے سرکار بنایا ہے لوگ کا مطابقی چلنا چاہیے تھا پبلک دی سرکار ہے لوگ تنتر میں لوگ بڑے ہوتے ہیں لوگ جب چاہیں آدمی عرش پر اور لوگ جب چاہیں آدمی فرش پر بڑے بڑے اتارے ہیں بھائی سب نیچے ہنکار نہیں کرنا چاہیے ہنکار دا سر نیوہ ہوند ہے سو بارہ فروری بڑا اور جے تو اٹھا جڑا تسی کہنے ہو دکاٹن کرنا ہے اوٹھے کرتا پور تیڑا پنایا پا اوڈی بھی اپا کوئی طریق ہون کوڈ لگیا ہویا ہے الیکشن چل رہی ہے میں نے کوئی طریق تسی داس دیو چیڑی تو اننوں ٹھیک لگ دی ہوئے تو اپا اوٹھے جا کے نلتہ دیکھ کے آمان گے نلتہ دکاٹن کر کے آوان سو میں پارلیمنٹ دے بچ بولیا سی ہوتھے گلہ چل دی جو میں ایم پی ہندہ سی کوئی کہندہ جی آپ فلانہ سماج ہے فلانہ سماج ہے فلانہ میں سپیکر صاحب نے کہا جی میں بولنا ہے کہندہ نہیں چھوٹی پارٹیوں کو ٹائم نہیں ملے گا میں نے کہا سر تھائٹی سیکنڈ سپیکر چاؤں گے تھائٹی سیکنڈ میں نے کہا ہاں جی تھٹی سیکنڈ میں کیا بولوگے میں نے کہا جی بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ میں کیا بولوگے میں نے کہا جی میرے بیس سیکنڈ ان کے دو گھنٹے ایک ہی برابر ہوگا کہتے چلو بولو آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب میں نے کہا لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے ایک بہتا دریا ہے میرا بھارت دیش اس کو ندیوں اور جھیلوں میں مت بانٹیے خوبصورت دیش ہے گلدستہ ہے ترہ ترہ کے فول ہیں اور گجرات کا اپنا کلچر ہے کیرلا کا اپنا کلچر ہے پنجاب کا اپنا کلچر ہے ہر فول کا اپنا رنگ ہے اپنی سگندہ ہے آپ بتا دیجئے گلدستے میں اگر ایک ہی رنگ کے فول ہوں کتنے دن دیکھ پاؤ گے اس کو ایک دن دو دن تین دن بور ہو جاؤ گے گلدستہ بھی وہی اچھا لگتا ہے جس میں ہر رنگ کا فول ہو اور ہمارا بھارت جو ہے ایک گلدستہ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے بہت ہمارا رشیوں مونیوں کا اور گروں کا شیرواد ہمارے پاس ہے اور آپ لوگوں کا پیار بنا رہے اور آپ لوگ ترقی کرو آپ لوگ آگے بڑھو سب کے چھولے گھر کے جو ہیں وہ آباد رہیں زندہ باد رہیں بہت بہت انعباد آپ لوگوں نے اتنے پیار سے سنا بہت بہت مربانی جیتے رہو لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے جندہ رہے تو پھر ملیں گے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے جندہ رہے تو پھر ملیں گے لیکن اس پنجابی دل نے کہا ہے ملتے رہے تو جندہ رہیں گے